بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سے مل رہے ہیں کھانے پینے کا ان بچارہ کو کوئی انتظام نہیں ہے اور اس طرح کی کالز بھی آ رہی ہیں اور میڈیا پہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں لیکن جو جماعت مظلوم تھی جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہر سطح پہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اسی جماعت کو کرونا وائرس کی پھیلاو کا ذمہ دار ٹھیلائے جا رہے ہیں میڈیا پہ مختلف قسم کے انکرز جو اسلام دشمنی کو کسی بھی طرح سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے سینوں میں چھپے ہوئے بوز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نا تبلیہ جماعت کے بعض حضرات کے جو ہے وہ ریزرلٹ پوزیٹیو آیا ہے ان میں وائرس پوزیٹیو آیا ہے تو جو ریزرلٹ پوزیٹیو آنے کی وجہ سے ان کو ذمہ دار ٹھیلائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں اصل ذمہ دار یعنی جو مظلوم تھے ایک تو ان پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر وائرس کی اشاعت کا ذمہ دار ان کو ٹھیلائے جا رہے ہیں اور یہ ذمہ دار ٹھی ایک تو وہ جو ویسے اسلام کے دشمن ہیں تو ان کو اپنی ٹھرک کسی طریقے سے نکالنی تھی تو وہ تبلیہ جماعت کو ذمہ دار ٹھیرا کر اپنی ٹھرک کو نکال رہے ہیں اور کچھ فرقہ پرس لوگ ہیں جو اپنے مسلح کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ایک موقع ملے دبے دبے لفظوں میں وہ بھی کچھ تو بالکل واضح طور پر میڈیا پہ آکے اور کچھ دبے دبے لفظوں میں اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں جس سے تبلیہ جماعت بدنام ہو تو کل سے مسلسل لوگوں کی کالز آ رہی ہیں دوست احباب کی بھی بھئی آپ تبلیغ کے بارے میں کچھ بتائیں میں کوشش یہ کرتا ہوں جب تک مجھے پوری اچھی طرح کسی چیز کی تحقیق نہ ہو میں اس کے بارے میں تفسرہ نہیں کرتا الحمدللہ ہمارا اپنے بڑوں سے رابطہ ہے جو ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں اور ان کا تبلیہ جماعت کے اقابل سے بھی رابطہ ہے اور ان کے جو جو ریسرچ اور تحقیق کے ذرائع اور وسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو ان سے رابطے کے بعد میں اب اس قابل ہوا ہوں کہ میں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشی کیجئے کہ تبلیہی جماعت کو جو وائرس کے پھیلاو کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے رائے ورنڈ کا جو اجتماع ہے دس مارچ کو ہوا ہے اس وقت حکومت کی طرف سے لوگ ڈاؤن کا اعلان نہیں ہوا تھا اس وقت آپ کے اسٹیڈیم میں میچز چل رہے تھے اور کراؤڈ پر کوئی پابندی نہیں تھی ایک کراؤڈ تھا چاہے وہ کراؤڈ وائرس کے پھیلاو کا ذریعہ بنے یا نہ بنے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا اور حکومت نے کوئی ایسے سگنل نہیں دیئے تھے کہ کراؤڈ پر پابندی لگائی جائے کوئی ایسے آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے حکومت کی طرف سے تو کہیں بھی کراؤڈ ہوگا تو وائرس پھیلے گا چاہے وہ اسٹیڈیم میں کراؤڈ ہو چاہے وہ کسی سینما گھر میں ہو چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے کہیں بھی ہو لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا پہ ایک مخصوص طبقہ جو اسلام دشمن ہے جس کو موقع چاہیے کہ کسی بھی مذہبی تنظیم کو بدنام کرنے کا انہوں نے پوری بلی تبلیح جماعت پر ڈال دیئے اور سب کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس سے ملک میں مزید فرقہ واریت پھیلے اور ایک دوسرے پہ الزامات ہم لگانا شروع کر دیں لیکن یہ بات خوب اچھی طرح ذہن رشی کیجئے ہمارے بھی جو وسائل اور ذرائع ہیں جو ہماری تحقیقات ہم نے جو کی ہیں جو ہمارے بس میں تھا اس تحقیق کے بعد ہم نے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تبلیح جماعت کے اکابر گورمنٹ کے آرڈرز کا اور حکومتی قوانین کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں اتنا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سو سال پچانوے سے لے کے سو سال ہو گئے ہیں تبلیح جماعت کا کام آج تک ایک دن کے لیے نہیں رکا لیکن گورمنٹ کا آرڈر آنے کے بعد پورا کراؤڈ کو جو ہے نا وہ منتشر کر دیا گیا اور جماعتوں کی چلت پھرت کو روک لیا گیا یہ بہت بڑی قربانی تبلیح جماعت نے کی ہے اور یہ لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ تبلیح کی وجہ سے یہ وائرس پھیلے تو آپ مجھے بتائیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت وائرس سے سب سے زیادہ متاثر کنٹری وہ اٹلی ہے اس کے بعد امریکہ ہے لیکن امریکہ اور اٹلی نے یہ الزام تبلیح پہ نہیں لگایا حالکہ تبلیح جماعتوں تو پوری دنیا میں جاتی ہیں انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا اور ہمارے اپنے ایک جو اسلامی کے سٹیٹ جو ایک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے وہ ایک ایسی تنظیم کو متہم کر رہا ہے ایسی تنظیم پہ الزام لگا رہا ہے جس کا مقصد اسلام کی تبلیح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی ایک واحد جماعت ہے جس جو فرقواریت کے لیبل سے پاک ہے جس کے طرز عمل میں آپ کو تنز نہیں ملے گا جس میں فرقواریت نہیں ملے گی جس میں کوئی تشدد نہیں ملے گا تبھی پوری دنیا میں بہ آسانی تبلیح والوں کو ویزا مل جاتا ہے اور بہ آسانی وہ جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے واحد ایک جماعت ہے جو اسلام کا ایک ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کا اصل تعارف تو ایک ایسی جماعت جس نے آج تک گورنمنٹ کے کسی لوگ کے خلاف مخالفت نہیں کیے کسی کے مزاہم نہیں بنے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس جماعت کو مسلسل تانو تشنی کا حدف بنایا جا رہا ہے تو ہمارے ملک میں وائرس کیوں پھیلا اس میں سب سے بڑی ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے جس کو بورڈر کو سیل کرنا چاہیے تھا یا اگر بورڈر گورنمنٹ سیل نہیں کر سکی تھی یا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی کچھ حکمتیں تھی تو جو لوگ بورڈر سے آئے ہیں ان کو کرنٹینہ میں لے جانا چاہیے تھا اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا تو یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں اگر گورنمنٹ نے اس معاملے میں فیل ہوئی ہے تو یہ حکومت کی نا اہلی ہے حکومت کو اس پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے کہ پنجاب کے گورنر نے جو پنجاب کے وزیر اعلی ہیں انہوں نے الحمدللہ تبلیح جماعت کی تائید میں بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو جو ظلم زیادتی جنہوں نے کی ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے یہ ایک اچھا الحمدللہ کی اقدام ہے تو اس لیے آپ اپنی زبانوں کو لگام دیجئے اور اس وقت ملک میں اس قسم کی افرہ تفریح کے جیسے بچے جب ہوتا ہے نا آپ بچوں کو دیکھیں کوئی چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو جب ماں بچوں سے آکے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے تو بچے ایک دم دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں امی اس نے کیا وہ کہتا ہے نہیں اس نے کیا تو یہ بچکانہ حرکت ہے تو ملک میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اس وقت اس طرح کے الزامات لگا دینا کہ فلا نے یہ کام کی ہے فلا ذمہ دار ہے وہ لوگ کو فالو کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے تو آپ معاشرے میں پوزیٹیویٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں آپ کوئی اچھا مشورہ دیں اس موقع پر قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ اس وائرس کے خلاف لڑائی میں ہم سب متحد ہونے کے بجائے یہ وائرس خوش ہو اور ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں اور وائرس کہہ کہ دیکھو بھئی یہ وبا کہہ کہ دیکھو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے جماعت سے اللہ نے بہت کام لیا ہے آج میں اگر اللہ مجھ سے کوئی ٹوٹا پوٹا کام لے رہا ہے تو یہ اس میں بنیادی کردار تبلیغ جماعت کا ہے آپ جتنے بھی دیندار لوگ دیکھیں گے میں نہیں کہتا کہ ہنڈرٹ پرسن لیکن آج اگر آپ کو لوگوں کی داڑیاں نظر آ رہی ہیں آج لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لنک اس کا تبلیغ سجا کے نکلے گا اکثریت کی بات میں کرنا ہوں تو ہمارے پاس پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہی ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں تو ہمیں اس جماعت کو اس طرح تانو تشنی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ جو اس طرح کے جماعتیں جو بلکل محصور ہو کے رہ گئے یہ دیکھیں جب حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا تبلیغ والوں کو تاکہ وہ اپنے کاموں کو سمیٹ سکیں ایک دم سے جب لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو جو جماعتیں جہاں تھیں وہ بیچاری وہیں کی وہیں پھس کے رہ گئی ہیں تو ان کے ساتھ تعابون کرنا چاہیے ان کو گھروں تک پہنچانا چاہیے ان کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی کر کے جس کا ٹیسٹ کلیر آتا ہے اس کو فوراً اپنے گھر پہنچانا چاہیے یہ جو ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں کہ فلان جگہ جماعت بند ہو گئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا یہ بڑی زیادتی ہے مسافر کے ساتھ تو اللہ نے ویسے ہی حسن سلوک کا حکم دیا اور پھر وہ مسافر جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک یہ اور بھی بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر اس پروپیگنڈے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جو بعض اسلام دشمن قوتیں ایک جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور اللہ تعالی اس وبا سے ہماری جل سے جل نجات اطاف فرمائے اور جو کرنے کے کام ہیں اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کرنے کے کام دو ہی ہیں ایک جو ڈاکٹر ہمیں احتیاط کا حکم دے رہے ہیں وہ دوسرا رجوع الاللہ اپنے گھروں میں اللہ سے رجوع کریں توبہ استغفار کریں اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے